تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی طرف آئے گی پہلے دیکھئے کہ جس نبی نے اسلام کو پھیلایا ہے جس نبی نے اسلام کے عبدی پیغام کو ہمارے تک پہنچایا ہے اس نبی کا کردار کیا ہے اس کے بعد اگر کردار ہی دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو صحابہ کی کردار کو پیش کیجئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مکہ والوں کے قید میں بند ہیں چند گھنٹوں کے بعد انہیں سولی پر چڑھا دی جائیں گے انہیں پاسی دے دی جائیں گے چند گھنٹوں کے بعد اچانک ایک بچہ کھیلتے ہوئے ان کے پاس آ گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اپنے گود میں بیٹھا لیا اتفاق سے اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک استرہ تھا مکہ کے لوگ حیران ہو گئے کہ ان کے ہاتھ میں ایک استرہ بھی ہے اور ایک بچہ ہمارا چلا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب مطالبہ کر دے کہ ہم اس بچے کو اس وقت چھوڑیں گے جب تک کہ تم ہمیں نہ چھوڑے یا کوئی بھی مطالبہ وہ کر سکتے یعنی اسے یہ غمالی بنا کر کوئی بھی مطالبہ منوا سکتے مکہ کے لوگ حیران جس کا بچہ وہاں دوڑ کر گیا تھا اس کے بالے دین آ کر پریشان ہو گئے کہ اب کیا معاملہ ہوگا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو دیکھئے آپ نے کہا کہ مکہ کے لوگوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تم اس قدر پریشان مت ہونا اس لیے کہ ہمیں تو وہ اسلام ملا ہے ہمیں تو ہمارے نبی کے ذریعے سے وہ ہمیں پیغام ملا ہے کہ کسی بچے کو نہ حق قتل مت کرنا کسی عورت کو نہ حق قتل مت کرنا کسی بھی چاند کو نہ حق قتل مت کرنا اس بچے نے میرا کچھ نہیں بگالا ہے اس لیے میرے گود میں آیا میں پیار کر کے تمہاری طرف واپس کر دوں گا تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اگر کردار کے ذریعے سے اسلام کی شنافت کرانی ہے تو ایسے لوگوں کی کردار کو سامنے لائیے ایسے لوگوں کے عامال اور گفتار کو سامنے لائیے اور لاکر اسلام کی شنافت کرائیے اور اس چیلنج کا مقابلہ کروائیے کہ جو آج اسلام کو سب سے بڑا مسئلہ ترپیش ہے کہ اسلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشتگرد مذہب ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں کہ مسلمان دہشتگرد ہے اور مذہب بھی دہشتگرد ہے تو اگر اصول کی بات ہو تو سورة الماہدہ کی آیت نمبر بتیسی آپ رکھیں اگر کردار کی بات ہو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو ان کے سامنے رکھیں صحابہ کی کردار کو ان کے سامنے رکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب کچھ سپاہیوں کو آپ نے مصر کی طرف بھیجا تھا راستے میں جاتے ہوئے ان کے سپاہیوں نے ایک یہودی کے گھر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنا دی تھی جب وہاں سے شکایت آئے گا کہ اے عمر آپ کے سپاہیوں نے فلا فلا یہودی کے گھر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنا دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اعلان کروایا کہ سرکاری خرچے پر دوبارہ اس یہودی کا مکان وہاں پر بنایا جائے دوبارہ اسی مقام پر اسی جگہ پر اس کا مکان بنا دیا گیا یہ اسلام ہے اور اسلام کے ماننے والوں کا کردار ہے جنہیں شہید کرنے جاتی ہے ہے کوئی دوبارہ اس مسجد کو دوبارہ وہاں پر تعبیر کرانے والا دہشتگرد کون ہے یہ آپ خود دیکھئے یہ چیلنج ہمارے سامنے اور اتفاق سے اس قدر اس کا وعویلہ مچایا چاہ رہا ہے کہ اس وعویلہ کے تلے دو کر ہمارے بڑے اقل مند قسم کے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں مسلمانوں کو دہشتگردی نہیں کرنے چاہیے مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے یعنی وہ بھی اس پروپیگنڈر کے نیچے دفتے چلے جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار موجود ہے تو اندر یہی کہتے ہیں کہ اگر کردار کی بات آتی ہے کہ کردار کو دکھا کر اسلام کو بدرام کرنا ہے تو اگر کردار کی بات آ جائے تو سب سے پہلے بانی اسلام کا کردار پیش کیجئے صحابہ اکرام کا کردار پیش کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ان کے سامنے پیش کر کے بتائیے اور ان سے کہیے کہ آپ کے یہاں ایک زمین پر ایک مسجد بنا دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر دوبارہ اس جگہ پر مکام تعمیر کروایا اور آج بھی وہ گھر موجود ہے اس گھر کا نام ہے بیت الیہود بیت الیہود کے نام پر وہ مکام گھر آج بھی موجود ہے تو دیکھیں یہ اسلام کتنا عمل پسند ہے کسی کے حق کو غصب نہیں کرتا تو کردار کی بات آجائے تو ایسوں کی کردار کو پیش کیجئے اور خاص طور پر جمعہ کے تقریر میں میں نے آپ کو اشارہ کرتے میں بتایا تھا کہ جب اسلام کے چیلنج کی بات آئے اور کردار کی بات آئے تو ہمیں تو اپنے بڑے بڑے اکابرین کی بات کرنی چاہیے کہ وہ ان کا کردار کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو میں نے بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے کردار کو پیش کرے تو دیکھیں ایک رخ تو یہ ہے کہ اگر اصول کی بات کرے تو ہمارا قرآن کبھی بھی دہشتگردی کی اجازت ہمیں نہیں دیتا اگر وہ کردار کی بات کرے تو ہمارے یہاں جن کی شخصیت سے اسلام کا تشخص باقی ہے ان لوگوں کا کردار تو ایسا ہے کہ لوگ ان کی کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے یہ ہمارے یہاں ایسے ایسے نفوس موجود ہیں اب اس کے باوجود بھی اگر پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں اور ہمارے کچھ لوگ اس طرح بہت کر چلے جائیں تو یہ اپنے اسلامی کتب کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی کتابوں کا صحیح طور پر مطالعہ نہ کرتے ہیں اب دیکھیں میں یہاں پر ایک الگ ایک رخ بتانا چاہتا ہوں کہ جن واقعات کو پیش کر کے یہ اسلام کو دہشت کر بتانا چاہتے ہیں ان سے کہیں بدترین واقعات تو ان کے یہاں موجود ہیں میں ایک دو واقعات کے سامنے پیش کرتا ہوں اٹھارہ سو سنتاون کی جنگ آزادی کی طرف میں لے جاتا ہوں اس زمانے میں ان کے یہاں کیا حال تھا اٹھارہ سو سنتاون کے جنگ آزادی میں کرنل لیل نے ایک سزا کا طریقہ اپنی طور پر ایجاد کیا تھا اور وہ طریقہ بھی دہشتگردی سے کوئی کم طریقہ نہیں تھا کیونکہ اٹھارہ سو سنتاون کے جنگ آزادی میں ہندو اور مسلم دونوں مل کر کوشش کر رہے تھے تو انگریز کے مدد مقابل میں دونوں ہی تھے انگریز کبھی مسلمانوں کو پکڑ کر سزا دیتے کبھی ہندووں کو پکڑ کر سزا دیتے تو انہوں نے اس نے ایک طریقہ ہی چاہت کیا تھا کہ اگر کوئی ہندو پکڑ کر آ جائے تو زمین پر وہ گائی کا خون چھڑک دیتے اور کہتے ہیں اسے اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرو اس کے بعد اسے فانسی پر لڑکا دیتے کیونکہ ہندو گائی کا گوشت نہیں کھاتا گاؤ ماتا وہ احترام کرتا ہے تو اس کو یہ سزا کی طور پر دیتا تھا کہ زمین پر خون چھڑک دیتا اور کہتا ہے زبان سے اسے چاٹ کر اور اگر کوئی مسلمان آ جاتا پکڑ کے تو اس مسلمان کے سامنے خنزیر کا خون چھڑک دیتا اور کہتا ہے اس کے زبان سے اس کو چاٹ کر صاف کرو جب وہ صاف کر دیتا تو اس کو پھر جو ہے فانسی پر چڑھا دیتا اسلام میں کوئی ایسی سزا ہے یہ دیکھیں اپنے دل کے بھڑاس کس طرح سے نکالتے چلے جا رہے ہیں یہ دہشتگردی نہیں ہے تو کیا ہے یہ اسلام کو دہشتگرد مذہب بتاتے ہیں اور اسلام کے ماننے والوں کو دہشتگرد بتاتے ہیں لیکن ان کے یہاں کرنلوں کا یہ حال ہاتھا یہ کرنل یہ اس طرح سے کرتے ہیں اسی زمانے میں جنگ آزادی میں بارہ انسانوں کو پکڑ کر صرف صرف اس لیے موت کی کھاٹ اٹھا دی گئے کہ اس نے صرف انگریز سپاہیوں کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا انگریز سپاہیوں کو دیکھ کر مسکرا نہ تھا کہ اسے غصہ آ گیا اور غصہ میں تیش میں آ کر وہ کہنے لگا کہ اسے موت کی کھاٹ اٹھا دیا یہ دہشتگردی نہیں ہے تو کیا یہ امن پسندی ہے یہ اور یہ ہم نہیں یہی انگلستان والے ہیں یہی برطانیہ والے ہیں جو آج امن کا نعرہ لگاتے ہیں اور امن کا جھندہ یہ بلند کرنا چاہتے ہیں یہی وہ برطانیہ کے فوج ہے اور اس کے بعد بلکل قریب کے زمانے میں آپ چلیے تو ابو غریب جیل میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہاں اخبارات میں آپ نے پڑھے بلکہ وہاں تو ظلم و بربریت کے انتہا ہوئے کہ خود امریکہ کے عدالت میں اسے ثابت کر دیا گیا کہ واقعی اس فوجی نے انہاں کے مسلمانوں پر ظلم کیا اور اسے سزا بھی سنائی گیا اور دیکھیں ان کے یہاں مذہبی انصل کس طرح سے ہے وہ وہاں پر چلو صاحب سزا آپ دینا چاہتے تھے سزا دے دیتے تھے لیکن سزا کے طور پر کہتے تھے ماذا اللہ سنبا ماذا اللہ قرآن پاک کے اور آپ کے بے حرمتی کرواتے تھے کوئی مسلمان انجیل کے بے حرمتی کا تصور بھی اپنی ذہن میں نہیں لاسکتا اگرچہ تورایت اور انجیل اس وقت ویسے شکل میں نہیں ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ دونوں کتابیں آئیں تھیں لیکن پھر بھی ہم عدب و احترام کرتے ہیں ہمارے سامنے لفظ انجیل آ جائے عدب سے جھک جاتے ہیں ہمارے سامنے تورایت کا ذکر آ جائے ہم عدب سے جھک جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لارائب کتاب قرآن کریم کے بے حرمتی وہ لوگ کروا رہے تھے اور وہاں پر قیدی کو کہتے تھے کہ تم اپنی زبان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے خلاف نازیبہ کلمات کرو اگر وہ نہیں کہتے تو ان پر ظلم کیا جاتا یہ ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جن واقعات کو دکھا کر مسلمانوں کو دہشت کر کہتے ہیں ان کے یہاں تو ان جیسے واقعات تو بدرجہ عتم موجود ہیں بلکہ ہمارے یہاں سے کہیں اور آگے بڑھ کر یہ واقعات ہیں ابھی جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا عراق میں یہ سب دہشتگردی ہی تو ہے تو اسلام کو جو سب سے پہلا چیلنج درپیش تھا وہ ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ جملہ پورے دنیا میں پھیلانے کہ اسلام دہشتگرد مذہب ہے اور مسلمان دہشتگردی کرتے ہیں تو اس کا ایک سنجیدہ ماحور میں بیٹھ کر آپ کو ہمارے